لو فرنڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں سی ایس ایس کے جنڈر سٹیڈیز کے ٹاپک سے ہم نے یہ ٹاپک کو اٹھایا ہے ویڈ ویڈ اور گیڈ وومن انڈویلپمنٹ وومن انڈویلپمنٹ انڈ جنڈر انڈویلپمنٹ یہ تین ٹاپک سے ان کو کمپیر کریں گے دیکھیں گے کہ اس جوڑی کیا معلومات ہم لے سکتے ہیں دیکھیں انیس نوے کے اندر ایوہ رید گیبر نے یہ پورا کا پورا فریمورک اس کا آٹلائن کیا تھا تھرٹیکل فریمورک تھا اس حوالے سے انہوں نے تین آٹلائنز کریئیٹ کریں وومن انڈویلپمنٹ وومن انڈویلپمنٹ جنڈر انڈویلپمنٹ کیا ہے یہ کہاں سے نکلی ہیں ترم نالوجیز کب پیدا ہوئیں سب کچھ دیکھیں گے اس سے مجڑی معلومات کو یہ میں نے اس کو تین کمپیرشن بنا دیا ہے آپ اس کو الگ الگ سیپریٹلی بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور ان کمپیرشن بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایرا کیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرا جو ہے وومن انڈویلپمنٹ کا جو ہے پوسٹ ورلڈ وار ٹو اسپیشلی آفٹر نائنٹین سیونٹیز کے بعد سے وومن انڈویلپمنٹ کے اوپر فوکس کیا گیا یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے وومن انڈویلپمنٹ تو یہ بیسیکلی سیکس تو انٹیگریٹ وومن انڈو دیلپمنٹ پروسس تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عورتوں کو خواتین کو جو ہے یہ جو عورتوں کا جو جنڈر ہے وومن جنڈر جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں دیلپمنٹ کے پروسس کے اندر تو اس چیز کو اس کے طریقے کو تلاشنے کے لیے جو ہے یہ وومن انڈویلپمنٹ کی جو ہے یہ آئیڈیلوجی یہ آؤٹلائن اس کے ساتھ میڈ سیونٹیز کے اندر جو ہے وہ آتا ہے وومن انڈویلپمنٹ یہ بھی اسی ایرا کے اندر ہی جو ہے وہ آؤٹلائن ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ ڈیلپمنٹ اس میں ایمفیسس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عورت کی وجہ سے ہی ڈیلپمنٹ ہوتی ہے جو ڈیلپمنٹ ہے اس میں عورت کا بہت بڑا حصہ ہے دیکھے فرق ہے وومن انڈویلپمنٹ اور وومن انڈویلپمنٹ کے اندر کوشش کی جاری ہے کہ جو بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر خواتین کو عورتوں کو انٹیگریٹ کیا جائے جبکہ وومن انڈویلپمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 아이�ولوجی کے اندر اس چیز پہ زور دیا جارہا ہے جناب جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یا جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ideology کے اندر اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جناب جو development ہوتی ہے یا جو development ہو رہی ہے society کے اندر وہ basically اس میں عورتوں کا بھی contribution یا خواتین کا بھی contribution ہے تیسی طرف gender and development ہے gender and development 1980s کے بعد سے جو ہے یہ highlight ہو رہا ہے اور یہ highlight کرتا ہے social relationship between man and woman پہلی چیز یہ کہ عورتوں اور مردوں کے جو relations ہیں ان کو یہ highlight کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات پہ بھی زور دیتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے improve کیا جائے کس طریقے سے معاشرے کے اندر society کے اندر یہ دونوں relations یا اور بھی genders جو ہیں وہ کس طریقے سے effectively جو ہے وہ آپ اس میں relate کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں پھر میں نے اس کے اندر مزید لیا ہے کہ women and development focus کرتا ہے women پہ جبکہ women and development focus کرتا ہے وہ یہ بھی women پہ ہی کرتا ہے البتہ gender and development جو ہے man and woman دونوں پہ کرتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ gender and development نہ صرف man and woman پہ نہیں بلکہ جو دوسرے genders ہیں ان کے اوپر بھی focus کرتا ہے اس کا origin کیا ہے women and development یہاں پھر آگئے ہم women and development کے اوپر وٹ کے اوپر وٹ جو ہے basically جو ہے وہ وٹ is an american liberal feminist approach اس کے ساتھ ویڈ کیا ہے ویڈ کا جو origin ہے وہ basically جو ہے وہ new marquisist feminist approach ہے اور جیڈ گیڈ کا جو جو origin ہے یہ 1980 کے پاس socialist feminism جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں get کو ٹھیک ہے جی details پھر آپ اس کی خود بھی تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا لیکن میں آپ کو اس کی highlighted features بتا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اس کا purpose کیا تھا ویڈ کی creation یا ویڈ کا جو یہ ideology ہے اس کا کیا purpose ہے تو کہتا ہے کہ highlight the economic participation of women ٹھیک ہے جو ویڈ جو ہے وہ women in development basically highlight کرتا ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کا participation economics کے اندر ہے یا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے wet کے اندر women in development کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ women have always participated to contributed to the economic development اور یہاں پہ وہی بات جو میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی کہ wet کے اندر اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ development کا حصہ ہیں اور رہی ہیں تو اسی چیز کو جو ہے وہ اور ممکن بنانے کے لئے wet کو جالی رکھا جاتا ہے تیسی طرف gender and development is not only connected with the women rather and enveloped with the different genders in the society اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ get کے اندر سارے کے سارے genders کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آپ اس میں connect کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تیسی طرف جو ہے وہ اب آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ یعنی کہ women in development کے اندر address کیا جاتا ہے inequalities in the employment opportunities between men and women with کے اندر women in development کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو highlight کیا جائے جو کہ inequalities ہیں employment کے حوالے سے women اور men کے درمیان میں ویڈ جو ہے وہ women and development یہاں دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں women and development جو ہے یہ basically focus کرتا ہے on the relationship between the patriarchy and capitalism یہ تھوڑا سے technical terms پیٹیار کی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ male domination یہ جو مردوں کی جو society کے در جو domination ہے ان کی حاکمیت ہے اس کے relations کو جو ہے وہ capitalism کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ focus کرتا ہے کہ کس طریقے سے male domination جو ہے وہ اس وقت دنیا capitalism آپ اگر ویسے تو capitalism ایک بالکل separate terminology ہے لیکن یہاں پہ آپ اس capitalism کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ replace کر سکتے ہیں contemporary world بس آپ یہ اس طرح سے کر لیے آپ کی سمجھ میں جائے گا موجودہ دنیا کے اندر جو male dominance یہ ہے اس کے اوپر focus کرتا ہے women and development کے کس طریقے سے male جو ہے وہ dominate کر رہا ہے اس اس capitalist world کے اندر کیونکہ یہ capitalism کا ہی world ہے جائیسی بات ہے اس کو ہم جھٹا نہیں سکتے اکثریتی ممالک جائیں وہ capitalism کو یہ follow کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں capitalism اس کے اندر influence کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں موجودہ دنیا موجودہ دنیا کے اندر جو ہے patriarchy یعنی کہ male dominance مردوں کی جو حاکمیت ہے اس کے اوپر focus کرتا ہے تیسی طرف آ جاتا ہے gender and development is a global strategy to ensuring that government pursue the gender equality for development اب یہ جو گیڈ ہے یہ اس میں جو ہے وہ globally اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو متعلقہ حکومتیں ہیں جو ریاست کی حکومتیں ہیں جو سرکار ہے وہ pursue کرے gender equality کو اس بات کو ممکن بنائے کہ جو development ہے جو ریاست کے اندر development ہو رہی ہے وہ basically gender equality کے ذریعے سے ہو کہ gender equality اتنی اچھی ہو جائے کہ development جو ہے وہ اور زیادہ ensure ہو ٹھیک ہے جی اور یہ global strategy ہے ٹھیک ہے جی جی جو ہے جو ہے جنڈر ان development یہ global strategy دوبارہ سا جائیں functions کی طرف ہم یہ سارے functions ہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈ کا ایک اور function woman in development is the integration of the woman into the global process of economic political social growth and change اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جو woman in development ہے اس کے اندر کوشش کیا دی کہ development کے اندر integrate کیا جائے خواتین کو عورتوں کو global process کے ذریعے سے بھی کیا جائے ویسے بھی کیا جائے locally بھی اور global process کے ذریعے سے بھی یعنی کہ کوئی ایسی resolutions آئیں کوئی ایسے دنیاوی طور پر کچھ ایسے جو ہے وہ قدم اٹھائے جائیں جن سے کہ جو ہے وہ economically politically اور social growth تینوں کے اندر اور even in case social change جو ہے اس کے اندر بھی عورتوں کا حصہ ہو عورتوں کا جڑاؤ ہو integration ہو ٹھیک ہے جی woman in development کے اندر highlight کی جاتا ہے woman work both inside and outside of the society woman پھر وہی بات آگئے کیونکہ یہ تو woman in development تو basically already یہ بات تیکی جا چکی ہے کہ development کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا حصہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہی highlight کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ گھر کے باہر ہو society کے اندر عورتوں کا ایک ایک موثر جو ہے effective role ہے in the development ٹھیک ہے جی آخر میں get کے اندر کیا کیا جاتا ہے get want to achieve the gender response of the society where woman and men equally get the benefit from the development تو یہاں پہ ایک اور چیز کو get کے اندر میں آپ کو بتایا ہے کہ global strategy ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ جو بھی policies اپنائی جائیں جو بھی society کی طرف سے جو response آتا ہے وہ اس طریقے سے آیا ہے کہ جو 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 benefit ہو وہ equally man اور woman کو پہنچے تو یہ جو ہے وہ get کا جو ہے وہ function ایک میں نے آپ کو highlight کیا تو with what get i hope کہ آپ کے لئے clear وہ ہوگا تھوڑا بہت آپ اس کو separately بھی اس کو نوٹس کو بنا سکتے ہیں in comparison بھی بنا سکتے ہیں hope the class beneficial really thank you much